یوپی بدان سبا چناو جیسے ہی نزدیک آ رہے ہیں ویسے ہی سبھی راجمت اقدل اپنی تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں کانگریس مہنسہ چیپ رینکہ گاندھیا مددوں کے ساتھ امیدواروں کی تلاش میں جھٹ گئی ہیں اسے لے کر کانگریس نے سبھی بدان سبا چھتروں سے امیدواروں کی لسٹ مانگائی ویبنگل بارکو لکناؤ میں کانگریس کے سبھی جلال دکش ویدان سبا دکش اور ٹکٹ مانگ رہے ہیں امیدواروں کو لے کر میٹنگ کا آئیجن ہوا جس میں سبھی کو جیت کا منطر دیا گیا دوسری طرح پرینکہ گاندھی اپنے نیتاؤں کے ساتھ پچھلے دو دنوں سے لگاتار امیدواروں کی ریش اسٹریننگ کر رہی ہے سوطروں کے مطابق اب تک قریب سو امیدواروں کے نام فائنل کیے جا چکے ہیں کانگریس کاریالے میں کھڑے ہیں یہاں پر کمننادی جو کی پور مکمنتری ہیں مہد پردیش کے وہ آنے والے ہیں کانگریس کے سبھی زلال دیچ اور جو میدوار جو ٹکٹ مانگ رہے ہیں وہ اس وقت لکناؤ میں آئے ہوئے ہیں ان سے وہ بات کریں گے جیت کا منطر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا جو گراؤنڈ ہے کانگریس کا وہ فل ہے اور یہاں پر تمام نیتاؤں کے جو ہے وہ بھاشر ابھی چلنا ہے ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے اس بیچ ہمارے ساتھ کئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میدان میں کافی لوگ ہیں ہمارے ساتھ کئی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں الگ الگ زیلوں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ اس وقت کڑے ہوئے ہیں جو آپ ستویر ہیں جو جونپور سے بلانگ کرتے ہیں تمام اور لوگ ہیں میں ان سے دینے دینے ایک ایک کر کے بات کروں گا ستویر جی آج جو ہے جو یہ کارکرام ہو رہا ہے کیا اس کو مانا جائے بیدان سبا چھناو کو لے کر جو پرینکہ گادی کی رنیت یہ ہے اس پر کتنا یہ جو ہے آگے اس کو لے جائے دیکھیں جس طرح سے اتر پردیس میں کانگریس پارٹی نے پچھلے دو سالوں میں گراہ سروٹ پہ کام کیا نیا پنچائیت سے لے کے بلوک اور بوت پہ لیول پہ کانگریس پارٹی نے کام کیا جلا کانگریس طرح پہ ہمارا سنگٹن مجبوط تھا ایک طرح سے کہا جاتا تھا کہ کانگریس کا سنگٹن جمین پہ نہیں ہے لیکن آج آپ کو یہ آپ کو جنوب بھید لکھ یہ ہمارے سنگٹن کے بلوک کانگریس کمیٹی کے نیا پنچائیت کے ادھیک اور ہمارے جلا کانگریس کمیٹی کے پدادیکاریوں کو بلائے گیا ہے یہ ایک ماحول ہے کہ کانگریس پارٹی کے سنگٹن مجبوطی کے ساتھ جمین سے اٹھ کے اور لخنو کی بیدان سبا میں جانے جا رہا ہے یہ کانگریس پارٹی کے کارکرتاؤں کا ہوجومی اس بات کا سندیز دے رہا ہے کہ کارکرتاؤں جگ چکا ہے اور آنے والے 2022 میں پریانکہ گادی کو اتر پدیس میں مکھ منتری کے روپ میں دیکھنا چاہ رہا ہے ہمارے ساتھ ہمام وحید ہے جو کانگریس کے نیتا ہیں ان سے ہم جانے گے ہمارے ساتھ کیا پریورتن آیا ہے پریانکہ گادی کے آنے سے اور پہلی کی کانگریس میں اور کیا جوش آپ خاص طور پر میں اگر مہلاؤں کی بات کروں تو اس میں کیا بدلاؤں دکھ رہا ہے آپ آزادی کے بعد سے پہلی مرتبہ مہلاؤں گوشرا پر تو کانگریس پارٹی نے جاری کیا ہے اور اس کا آثر آج ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پردان منتریوں کو مہلاؤں سماعت کرنا پڑ رہا ہے تو ہم دنیواد دینا چاہیں گے آپ کے مادیم سے شریمتی پریانکہ گادی کو کہ انہوں نے جو یہ پہل شروع کیے آج نہیں تو کل اس پہل پر تمام پارٹیوں کو آنا پڑے گا کیونکہ مہلاؤں آدھی آبادی ہے اور کہیں نہ کہیں اتر پردیش سے لے کے بھارت میں ان کو پیچھے دھگیلنے کا کام کیا ہے اسی کڑی میں آج کا کاری کرم مدھ پردیش کے مقمندے جی کمنلات جی آ رہے ہیں جو اپنے انوبہ کو یہاں کے تمام پردیدکاریوں سے اور جو ٹکٹوں کے دعویدار ہیں ان سے اپنے انوبہ کو شیئر کریں گے اور اسی کڑی میں کاری کرم ہمارے ساتھ زیلہ دیچ ہے جو جونپور کے فیسل حسن تبریز ساپ تمام زیلہ دیچوں کو بھی بلایا گیا ہے منتر دیا جائے گا کچھ سوچ کر آئے آئے ہوں گے کچھ رڈنیت آپ اپنے بھی بیچار لے کے آئے آپ کو لگتا ہے کہ کانگریز جس پیٹرن پر فلحال کام کر رہی ہے دوہزار بائیس میں جیت آپ کی ہوگی اس سے آپ کے چینل کے مہدیم سے عام لوگوں کو یہ وشواس دلانا چاہتا ہوں کی دو سالوں میں آپ نے بھی دیکھایا اور لوگوں نے دیکھا ہے سنگٹھن سمواد اور سنگھرس ان تین مل منتروں کے ساتھ کانگریز جو ہے آدھرنی نیتا ہماری پریانکہ گاندھی کے نترط میں جو آکرشن ہے جو چہرے کی تلنا ہے نہ اتر پردیس میں دوسری کسی نیتا کے پاس اس آکرشن کا چہرہ ہے اور نہ کوئی ایسا سنگٹھن ہے نہ کوئی ایسا سنگٹھن ہے دو سالوں میں اگر جنہیت کے مدی کوئی لڑا ہے تو کانگریز کے کارکرتہ لڑے ہیں اگر سیوہ بھاو سے کوئی نکلا ہے تو کانگریز کے کارکرتہ نکلے ہیں اور سنگٹھن بنانے کی بات ہے تو نیائے پنچائت کی بات چھوڑیے گراہ مستر پر سنگٹھن بنا ہوا ہے اور آنے والے دن میں ہم مضبوطی سے دیش کو جوڑنے والوں کے ساتھ ہم کھڑے ملیں گے اور توڑنے والوں کو اس سرکار کے ساتھ بے دخل کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں کہیں میں کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کانگریز کا جو پہلے کا ماحول تھا اور اب کے ماحول میں بڑا پریورتن آرہا ایسا دعویٰ کانگریز نیتاؤں کا اور زمین پر یہ چیز دیکھ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دو ہزار بائیس میں کانگریز اسے کیسے بناتی ہے اور ستہ میں واپسی کیسے کرتی ہے کامرمن ابھی شیخ کے ساتھ اشفاق احمد انادی ٹی وی لخنو